ہمارے اس طرف موجود ہیں اناماللہ خان یازی صاحب ان کا تعلق ہے پاکستان پہری کے انصاف سے سر آپ کو بھی خوش آمدید اور بہت بہت ایت کے خوش آم مبارک ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تارک فضل چوہتری صاحب جن کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نوک سے آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور بہت بہت ایت مبارک میں بڑی خوش ہوں یہ آپ چالد سا ہواں یہاں پر آئے ہیں ہم نے کہا کہ ہم آپ کو پرام کریں گے اور آپ کو جو باپ لڑائی کریں گے اور چونکہ آج کاری پاکستان میں وہ ساس بوئی لرامے ختم ہوگیا جب ایک اگر پسند میں سوچیں کہ کیا جائے ہیں تو کیا خیالیں ہوں ہم ان عید کا مطلب ہے خوش آمدید ہی ہمارے چیزی باتیں بھی کبھی حُبرمز کردک اگر ہمارے ساتھا ہے کہ کبھی کیسی اگرہلہ نہیں آنا ہے ذاتی سوالات کے جواب ضرور نہیں ہے تو چلے پھر آپ سے ہی سنٹر دلاوہباد سے ہمارے ساتھ مطرم شخصیت موجود ہے کہ کیا یہ کمپرمائز ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اس قوم کی جو لیڈرشپ ہے اور اگر وہ پاکستان کی بہتری اور ویژن رکھتے ہیں تو ان کو اس سوچ کی طرف بڑھنا پڑے گا انشاءاللہ یہی سوچ آگے جا کے اس ملک کو کامیابی کی طرف لیتے جائے اللہ کہے یہ عید کا خوشیوں بڑا جنہیں اور کہتے ہیں نا کہ ایک ترسے ہوئے جیسے خوشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع میں اثر کرتا ہے کہ جس دن ہم سارے اپنے اخلافات مٹا کر نماز عید کے بعد گلے ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یوں ہی یہ پیار اتفاقوں میں رکھے تو عید کے بارے میں ہم جب زندگی کا اس سٹیج پہنچ جاتے ہیں اس سٹیج پہ آپ حضرات ہیں تو جو خوبصورت لمحے ہوتے ہیں ہم چاہیں گے کہ چاروں سنبان سے اپنے بچپن کی یادیں ہمارے شیئر کریں کیسے تب آپ ہی دناتے تھے جب ایدی ملتی تھی پہلے میں یہ کلیر کر دوں کہ یہ جو کمپرمائز ہم نے کیا ہے اس کمپرمائز کے پیچھے شیاسی پارٹیوں کوئی ہاتھ نہیں ہے ہمارے ساتھی تعلقات کا بہت بڑا ہاتھ ہے یا رمضان ال کریم کا ہاتھ ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن دوستی جو ہے ہماری شاری ماشاءاللہ تاریخ چودری صاحب میرے پھر چھوٹے بھائیوں کی زندگی بھر ہم کٹھے رہے ہیں جب ہم کبھی ہوا کرتے تھے مسلملی بنون میں دلاور صاحب تو ویسے بھی ہیرو ہیں ہمارے بڑے عرصے سے اور بڑے زندگی کا حصہ ہو دارن کے ساتھ آیت اللہ آیت اللہ دورانی صاحب کی شخصیت ویسی پیار کے قابل شکس ہی جاتا ہے اور اس شخص کے ساتھ بات کر کے بھی اچھا لگتا ہے اور ان کے پروگرام کے ہی لفہ بندہ سننے کو اتفاق ہوتا ہے یہ بات چی تو میں سمجھتا ہوں کہ چتنی خوبصورت گفتگو یہ کرتے ہیں شاید بڑے کم شاہ صدیانوں میں یہ اللہ نے آٹھ دیا جہاں تک بات ہے عید کی عید کا دن جو ہے اگر صاحب پوچھیں تو شاہ صدیان کی کوئی عید نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے دیکھیں اپنا جو بچپن جو گزرا ہے وہ ایزاد تھوڑی بہت جو رہ جاتی ہیں کہ جب عیدیں ملا کرتی تھیں اور ہم اس محول کے لیے بڑے دنوں سے تیاری کیا کرتے تھے جب سے سیاست میں آئے ہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے لیے بالکل ختم ہو دیئے ہیں خواب بن چکی ہیں جو فیلڈ پولٹیس کا پولٹیشن ہو گئے ہیں اس کے ساتھ اگر کبھی آپ اس کو دیکھیں نہ اس کی کوئی عید ہے نہ بکرہ عید ہے نہ اس کے کوئی روزوں والا موسم اس کے لیے کو اس کو سمجھ آتی ہے میں کیا کروں تو بکرہ عید آپ تو سمجھتے ہیں کہ سیاست دان کی ہر دن بکرہ ہی ہے نہیں بکرہ ہمیں ازاد کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست دان عوام کو بکرہ بنارے عوام سیاست دانوں کو بکرہ بنارے یہ ہم آپ پر عوام پر شول کریں یہ ایک اچھا عجیبات ہے لیکن یہ صورت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیاست دان کی جو لائف ہے پاکستان کے اندر وہ اتنی پبلک دیمانڈنگ کہ آپ سوچ نہیں یعنی کہ کئی در مدر خود پیٹر سوچتا ہے جو کلچر ہے پولیٹکس کا جس طریقے سے یہ پولیٹکس چلتی ہے نہ ہماری عید ہوتی ہے نہ ہماری کی اور کچھ تہوار ایسا ہوتا ہے جس میں ہم سکون کا سانس لے سکتے ہیں آپ رات کے دو بجے ہیں صبح کے چھ بجے ہیں جو ٹائم بھی ہے پبلک کی ڈیمانڈ ہے آپ ان کو اویلیبل ہوتا چاہیے ہیں آپ خوشی گھر والوں کے ساتھ نہیں منا سکتے ہیں آپ پھر بھی پبلک میں بیٹھے ہوتے ہیں گھر والے خوشی منا رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ سارے باقی ہم تاریخ ویسا ہوتے ہیں اگر اٹھ کے نیسا ہم کی اس طرح سے بلکل میں اتفاق کروں گا سب سے تہلے تو میں آج کے اس پرمسالت موقع پہ آپ کے اس چینل اور آپ کے اس خوبصورت پروگرام کی رساتت سے پوری قوم کو دل کی درائنے سیجن بارک کہوں گا اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم کو اور ہماری اس ملک کو ہمیشہ کام رکھے ہماری اپنے کوئی ذاتی شوق ہماری اپنی رسوملی ہماری ہماری پرسنل انٹریسٹ لائکنگ ڈس لائکنگ ختم یہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کو اپنے آپ کو بلکل جو آپ کا عوامی توقعات ہوتی ہیں آپ کے لباس تک آپ کو ڈالا پڑ گیا ہے اپنے شخصیت کو اس کے مطابق اپنے شب و روز کو اس کے مطابق اس خوشی کی موقع بھی ظاہر ہے بہت سارے آپ کی گدو انوار میں آپ کے حلقے میں بہت سارے لوگ آپ سے بہت ساری توقعات رکھتے ہیں آپ کو ان کے مطابق اس دل کو اسی مناسبت سے گزارنا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ جانا ان کو خوشیوں میں شرکت کرنی بہت سارے ایسے خاندان ہوتے ہیں جو کسی حادثے کی وجہ سے خودانہ خادثہ کسی خواتی کی وجہ سے اس عید میں بھی غمگیل ہوتے ہیں ان کے دکھ کو بانٹنا بھی ہمارا بھی اور باقی بھی میں سمجھتا اور سب کی اخلاقی ذمہ داری بھی یہ تو خیر ایک بات ہے